اسلام علیکم ناظرین میں استدباس بھٹ ایڈوکیٹ ہائی کوٹ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں ایک نئے قانونی موضوع کے ساتھ جو شاید قانونی طور پر آپ کو فائدہ پنچا سکتا ہے جگہ ناظرین کچھ بھی ہو ہمیں اس چیز کو مان کر چلنا پڑتا ہے کہ قانون کی انفرمیشن اور معلومات بہت ضروری ہیں کیونکہ زندگی کے اندر کب کسی قانونی انفرمیشن کی ضرورت پڑ جائے نہیں پتا چلتا تو ناظرین آج کا بھی لوگ بھی اسی سلسلے کی اکڑی ہیں اور آج ہم ایک بڑے اہم موضوع کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کا ناظرین نے ہم سے پوچھا بھی کہ جناب قانون پاکستان کے اندر کس طرح سے وجود میں آتا ہے یہ کیسے اس کو مرتب کیا جاتا ہے کون کون سے سٹیپس اس کے اندر انوالف ہیں عدالت جو لاغ کی انٹرپیٹیشن کرتی ہے وہ قانون ہی لگتا ہے تو کیا عدالت بھی قانون بناتی ہے تو ناظرین یہ وہ سوالات تھے جن پر ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ جو ہے وہ جس سے متعلقہ ہوگا اور ان سارے پوائنٹس کو ہم ڈسکس کریں گے لیکن ایس ویجر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ ہمارے ساتھ جڑے نہیں تو کائنلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل کا آئیکن بھی دبا دیں کیونکہ اس سے آپ کو قانونی طور پر فائدہ پہنچ سکتا ہے اور آپ کے علم کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے تو ناظرین آئیے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں آج جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ قانون پاکستان کے اندر کیسے بنتا ہے دیکھیں قانون بنیادی طور پر دو طریقوں سے وجود میں آ سکتا ہے ایک وہ قانون ہے جو صوبائی سطح پہ ہے اور ایک وہ قانون ہے جو وفاقی سطح پہ ہے تو زیادہ اہمیت جو ہے وفاقی سطح پہ جو قانون ہے اس کی افکورس ہوتی ہے اس کے پاس زیادہ پاورٹس ہیں لیکن اب صوبوں کے پاس بھی کافی پاورٹس ہیں لیکن آج جو حال سطح جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ وفاق کے سطح پر قانون کیسے وجود میں آتا ہے اور کیسے بنتا ہے اس کے بارے میں بات کریں تو ناظرین پہلا جو سٹیپ ہے اس کے لئے ہمیں جانا پڑتا ہے آئین جو انیس سو تیہتر کا ہے اس جسے آرٹیکل ستر کہیں گے آپ اس کی طرف جانا پڑتا ہے اور اس کی لینگویج کچھ اس طرح سے ہے کہ کوئی بھی بل کوئی بھی ہاؤس جو ہے وہ بل انیشیئٹ کر سکتا ہے میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ہماری جو پارلیمان ہے اس کے اندر دو چیمبرز ہیں یا دو ہاؤسیز ہیں ایک وہ ہے جسے آپ نیشنل اسمبلی کہتے ہیں اور دوسرا وہ ہے جسے آپ سینٹ کہتے ہیں تو کوئی بھی جو ہاؤس ہے وہ اوریجنیٹ کر سکتا ہے کسی بل کے بارے میں کسی سمجیکٹ کے بارے میں پروائیڈٹ کے وہ آپ کی جو ہے فیڈرل لیجسلیٹیو لسٹ وہ فیڈرل جو وفاق کے قانون بنانے کے متعلق ہے اس کے اندر فال کرتا ہے تو کوئی بھی اوریجنیٹ کر سکتا ہے لیٹس پوز نیشنل اسمبلی نے ایک سبجیکٹ کے اوپر اپنا بل جو ہے اس کو پاس کیا اس کے اندر بحث مباسہ ہوا انہوں نے کہا کہ اس جو ایریا کے اندر لاؤ بننا چاہیے اور انہوں نے اس کو پاس کر دیا اور وہ سینٹ کے پاس بھیج دیا اور سینٹ نے بھی اپنے بحث مباسہ کے بعد اس کے ممبران نے اس کے اوپر غور غوز کیا انہوں نے بھی پاس کر دیا تو یہ دونوں سٹیپ مکمل ہونے کے بعد تیسرا جو سٹیپ ہے وہ پریزیڈنشل اسینٹ یا جسے آپ صدر کی کہے کہ وہ ان کی رضا مندی کے لیے بھیجا جاتا ہے اور یہ تین سٹیپ مکمل ہونے کے بعد پاکستان کا قانون جو ہے وہ مارز وجود میں آ جاتا ہے اور قانون بن جاتا ہے اس کے اندر آگے بریقیاں بھی ہیں کچھ منی بل ہیں وہ کہاں سے انشیٹ ہوگا میں اس تفصیل میں ابھی نہیں جانا چاہتا کیونکہ ایک عام جو ہمارا آڈینس ہے یا عام جو ہماری دیکھنے والے ہیں میں ان سے محاطب ہوں تاکہ بہت زیادہ یہ قانونی ٹیکنیکیلٹیس نہ ہو اور سیدھی سیدھی بات ہوں تو ناظرین آسان لفظوں میں یہ تو ایک سیچویشن ہوئی جس کے اندر یہ لاب بنا دیا گیا کے اوپر قانون سازی کی انہوں نے بل کو پاس کیا وہ سینٹ میں آیا اور سینٹ نے اس کے اندر کچھ ترامیم کی اور پھر نیشنل اسمبلی کو بھیج دیا اور نیشنل اسمبلی نے اس کو ایکسیٹ کر لیا ان ترامیم کے ساتھ پھر بل کو پاس کر دیا اور وہ بل بھی جو ہے وہ پریزیڈنشل ایسنٹ کے لیے یا ان کی رضا مندی کے لیے صدر کے پاس جائے گا اور وہ قانونی حیثیت اختیار کر کے ایکٹ کا درجہ پائے گا اور وہ قانون بن جائے گا یہ دوسری سیچویشن بھی کلیر ہوگی لیکن تیسری سیچویشن let's suppose یہ ہے کہ اگر جس کا آرٹیکل ستر کا کلاوس تھی جو ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر یہ سیچویشن ہے کہ دو تین انہوں نے بیسیگلی سیچویشن اس کے اندر اندسیج کی ہے نیشنل سبنی نے بل بھیجا سینٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا جا پھر یہ کہ وہ آلماس جو ہے وہ نائنٹی ڈیز کے لیے سینٹ کے پاس پڑھا رہا نبے دن کے لیے نیشنل سبنی نے بل بھیجا پاس کر کے وہ سینٹ نے یا تو ریجیکٹ کر دیا یا نبے دن کے پاس انہی کے پاس پڑھا رہا یا دوسری سیچویشن یہ ہے کہ جو امینڈمنٹ سینٹ نے بھیجی تھی کر کے نیشنل سبنی کو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تو اس صورت کے اندر جس ہاؤس نے یہ لاؤ کو انیشیٹیب لیا ہے اوریجینیٹ کیا ہے اس بل کو اس کی ریکویس کے اوپر ایک جوائنٹ سیٹنگ جو ہے وہ دونوں ہاؤس اس کی بیٹھے گی اور اس کے اندر وہ میجورٹی ووٹنگ کے ساتھ جو ہے اس بل کو پاس کریں گے یا پھر ریجیکٹ کریں گے پاس کریں گے تو پھر وہ اگر پریزیڈنشل ایسنٹ کے لیے جائے گا اور اگر وہ وہاں سے بھی پاس ہو جاتا ہے تو وہ ایک قانون کا درجہ اختیار کر لے گا تو ناظرین یہ ایک سمپل سا پرسیڈر تھا ہمارے ملک کے اندر وفاق کی سطح پر قانون سازی کیسے کی جاتی ہے لیکن ایک سوال جو ہے وہ ناظرین نے بہت زیادہ پوچھا تھا کہ جی عدالتوں کے اندر جب قانون جاتا ہے تو اس کی جو وضاحت کرتے ہیں اس کے اندر قانون کی ایک نئی شکل آ جاتی ہے دیکھیں تشریح کرنا عدالتوں کا کام ہے یہ ہمارے جو آئین ہے اس کے اندر سیپریشن و پار کا پرنسپل کا رامت ہے اس کے تحت جو ہے وہ بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ عدالتیں جو انٹرپیٹیشن کرتی ہیں اس سے قانون کی شکل جو ہے وہ مختلف ہو جاتی اور اس کو آپ ایک نئی قانون سازی کہہ سکتے ہیں کہ جی مکننہ کا تو اختیار اتنا زیادہ نہیں ہے زیادہ تو قانون آپ کا جو ہے وہ کوٹس بناتی ہیں تو ایسی بات نہیں ہے کوٹس جو ہے اس کی انٹرپیٹیشن کرتی ہیں اس کی ڈریکشن سیٹ کرتی ہیں اور وہ عدالتوں کا اختیار ہے اور وہ آئین کے اندر لکھا گیا ہے اب اس کو ایک جو ہے وہ تنقید کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے اور آج یہ کوئی نئی ڈویٹس نہیں ہے یہ کئی سالوں سے یہ ڈویٹ چلتی آ رہی ہے لیکن بہار جو ہے وہ عدالتوں کا یہ استقاق ہے ان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ لاؤک انٹرپیٹیشن جو ہے وہ جس طرح سے مناسب ہو کیونکہ سب سے زیادہ قانون کو جو سمجھتے ہیں وہ عدالتیں ہی سمجھتی ہیں کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کی حقوق کا جو ہے وہ اسے کسٹوڈین بھی ہے عدالتیں ہیں جیسے ہائی کورٹ ہے تو یہ ایک بیعث بار رہا لہتی ہے لیکن بنیادی طور پر جو عدالتیں کام کرتی ہیں وہ اس کی انٹرپیٹیشن ہی کرتی ہیں تو ناظرین امید ہے ہمارا بھی لوگ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے اس سے استفادہ اٹھایا ہو کسی نئے بھی لوگ میں کسی نئے قانونی یا آئینی موضوع کے ساتھ آپ کی حدمت میں پھر حاضر ہوں گے